ویلکم دوستو رائے ٹیلرز میں دوستو میرا نام ہے راجو کٹوالا تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیمو آپ نے دیکھی لیا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے کپڑا لینا ہے اس کے اوپر پٹی کی فیوجن کریں گے شہر پٹی کی اس طرح سے دوستو اس کو چپکا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو بہت ہی آسان طریقے سے پاکٹ ڈبل پون کی پاکٹ بتائی جا رہی ہے اس طرح سے اچھے سے چپکا لینا ہے اور اس طرح سے کٹ لیجئے اب دیکھیں دوستو اس کو آدھے انچ کا موڑنا ہے آدھے انچ جتنا ہی موڑنا ہے اس کو اس طرح سے بہت ہی دوستو آسان طریقہ ہے اچھی فنیشنگ آئے گی اس طرح آپ پاکٹ بنا ہوگے تو اسے بھی آدھے انچ ہی موڑ لینا ہے تو چلی دوستو دیکھیں کس طرح بنانا ہے پاکٹ دوستو اگر چینل پہ پہلی پہ رہے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا دوستو یہ بیک پاکٹ پہ نشان لگا لیا آپ نے کتنا پاکٹ بنانا ہے مجھے دیکھ لیجئے فیوجنگ اس طرح موڑا ہوا ایسے دوستو اس طرح سے آدھا انچ کا موڑنا ہے اس طرح یہ اس طرح ہے نیچے رکھیں گے تاکہ پاکٹ تھوڑی کام جاو رہے ہیں پاکٹ کا نشان آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہو اس طرح رکھنا ہے اس سے دیکھیں دوستو جو بڑا پیس ہے اسے اس طرح اوپر کے اور سے اسے رکھنا ہے اس طرح سے دیکھیں دوستو نشان پہلے تھوڑا لمبا لگا لیں تاکہ آپ کو اس طرح ٹانکہ لگاؤ تو دیکھیں دوستو اس طرح آدھے پیر کا ٹانکہ لگانا ہے جتنا بول چوڑا بنانا ہے اتنا ہی ٹانکہ لگانا ہے اپنے اس پر اس طرح سے سٹارٹ کرنے کے بعد اور یہاں پر اینڈ کریں تو وہاں پہ بھی پکا کریں ٹانکہ اچھے سے اس طرح سے دوستو ٹانکہ دیکھ لیجی جتنی چوڑی پون نکالنی ہے اتنا ہی چوڑا ٹانکہ لگانا ہے دیکھ لیجی اچھے سے دوسری سائیڈ میں بھی سیم اسی طرح دیکھیں دوستو اس طرح ناکن لگا لیں تھوڑا اب اسے دیکھیں اس طرح رکھنا ہے اوپر کے اور بلکل ساتھ میں پاس میں ایک دم پاس میں اور نشان کے برابر سے ٹانکہ شروع کرنے اچھے سے پکا کر کے اور اس طرح چیک کر لیں اور پاس پاس ملاتے جائیں اور دوسری نشان تک ٹانکہ لگائیں اور پکا کر لیں دیکھیں دوستو اس طرح بون جتنا چوڑا نکالنا ہے اتنا ہی ٹانکہ لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح اس سے یہاں سے اس کے اندر سے بچو بچ کٹ لگانا ہے اس طرح سے کٹ لگا لیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو بون والا ہے فیوجنگ کے وہ نہیں کٹنا چاہیے اور کٹنا وہاں تک ہے جہاں تک کپنا ٹانکہ لگا ہوا ہے ٹانکہ نہ کٹ ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں دوستو کپڑا نہ کٹ ہے اس طرح کپڑے کو پکڑنا ہے اور اس طرح کٹ لگا دینا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا تو لائک کریں اگر آپ کو یہ پاکٹ آسان لگے تو کومنٹ کرنا بیسے دوستو سب سے آسان طریقہ یہی ہے پاکٹ بان واکٹ بنانے کا آپ اس کی فنشنگ تو دیکھ ہی چکے ہیں اس طرح سے ہلکا نہ کھن لگا لیں تاکہ اچھے سے بیٹھ پائیں اس طرح سے سیٹ کر کے اس اس تر کی سائیڈ سے ٹھوکا لگا دیں گے اس پر اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو اچھے سے ٹھوکا لگانا ہے اس سائیڈ سے بھی اسی طرح اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس تر کے اوپر سے ٹھوکا لگانے تاکہ کام جاب پاکٹ بنے اور اچھی فنشنگ لے ٹھیک ہے دوستو اس طرح لگانے کے بعد لپی بنائی ہوئی ہے تو لپی لگا لینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح پاکٹ بن جائے گی لپی بلکل سینٹر میں جتنا بار شوڑنا چاہتے اس طرح سے اتنا چھوڑ سکتے ہو اس طرح جا کر اندر سے پکا کر سکتے ہو اب دیکھیں دوستو اس طرح اس کو ایکسٹر میں کٹ لیں جو ہے اس طرح سے اس کو اس طرح کو اس طرح فولڈ کر کے ٹانکہ لگانا ہے اور تھیلی اپنے حساب سے جتنی آپ شوڑنا چاہتے ہو شوڑ سکتے ہو ساڑے سے ساتھ انچ تک جو بھی آپ شوڑنا چاہو دوستو میں نے تھوڑا ویڈیو کو تیج کر دیا تھیلی تو آپ بنائی سکتے ہو آسانی سے دیکھ لیں جیے پھر بھی اس طرح سے ٹانکہ لگانا ہے ایکسٹر کا کٹ دینا ہے دوسری سیڈ سے بھی اسی طرح ٹانکہ لگانا ہے ایکسٹر کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح سے پلٹ لینا ہے دھیلی اپنی کو اب دیکھیں دوستو اس پہ ٹھوکا کیسے باندھنا ہے دیکھئے اس طرح سے سیٹ کر لیں کپڑوں کو بلکل برابر کر لیں دھیلی والے کو اس طرح پکا کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر کے اور ٹانکہ لگاتے چلیں اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو اس طرح ٹھوکا باندھ لیں اگر دوستو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگ رہا تو لائک کریں آپ کو نئے نئے ویڈیو ملتے رہیں گے نئے تریقوں کے ساتھ یہ ویڈیو تھوڑا تیج کیا ہوئے تھہلی آپ بنا سکتے ہو اس لئے تھوڑا جلدی میں اسے پورا کر رہا ہوں اس طرح سے تھہلی اپنی بن گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اگر دوستو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سکرائب ضرور کریں دیکھیں دوستو پاپٹ کس طرح بنی ہے سنشنگ آپ کے سامنے ہی ہیں دوستو تنہا بات دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے موسیقا موسیقا